ریاکشن ٹی وی اردو کہ مصداق انہوں نے سلفی منحج یا جماعت کو بتنام کرنے کی پوری کوشش کر ڈالی اور ایسی بات انہوں نے کہی جو آج تک ملکوں کی عدالت نے یا ملکوں کے قانون سات ادارے پارلیمنٹ نے بھی نہیں کری ہے اس لیے بدروت دین اجمل کی بات میں وہ کڑواہٹ ہے کہ اس پر خاموشی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جس پلیٹ فارم کا سہارہ لے کر وہ یہ زہر گر رہے تھے اسی پلیٹ فارم سے ان کی حکومت سے طلاق سلاسہ کی لڑائی میں سلفی منحج کے حاملین نے ملکوں کی سالمیت کو برقرار رکھتے تھے ان کی حمایت کا اعلان کیا تھا ان کے احتجاجی دھرنے میں شریک ہو کر اس بات کا واضح پیغام دیا تھا کہ طلاق سلاسہ کے مسئلے میں مجھنے پرسان اللہ اور کے پلیٹ فارم سے لڑے جانے والی لڑائی میں ہم حکومت سے نہیں بورڈ کے ساتھ ہیں حکومت کے ساتھ نہیں بورڈ کے ساتھ ہیں چونکہ یہ ایک دینی مسئلہ ہے اس میں حکومت کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی اس کے باوجود بھی بدرد دین اجمل کا پارلیمنٹ میں دیا جانے والا یہ بیان الفاظ کی نحوست سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ سلفیوں نے جو ان کا ساتھ کیا تھا ان کی احسان پراموشے کی واضح دلیل ہے نمبر ایک جو پراموشے ہیں سوائی جنہیں بہلہ بیس مہاراش اس بات کا پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ جس مقام سے انہوں نے یہ زہر اگلا ہے اسی مقام سے پرزور انداز میں اپنی غلطی کا اطراب کرتے ہوئے ندامت و شرمندگی کا اظہار کریں اور جو پارلیمنٹ کا وقار مجروح ہوا ہے مجروح کیا ہے اس پر پوری کون سے معافی مانگیں نمبر دو تحریر تحریری معافی نامے میں سبخت رسانی کے الفاظ کا سہارہ لے کر عزر گناہ بدتر از گناہ کا نمونہ پیش کیا ہے جو سلفی دنیا کو قبول نہیں ہے یہ تو کھلوی بھی منافقت کے مترادی پہ نمبر دین سوائی جنہیں تحریریس مہاراش مسلم پرسناللہ وولڈ اور انڈیا مسلم پرسناللہ وولڈ کی موجودہ قیادت سے اور زور انداز میں مطالبہ کرتی ہے کہ عالی صدقی پیمانی پر اس کی مضمت کرے اور باقاعدہ بیان جاری کرے اور اس بات کا اعلان کرے کہ مستقبل میں اس پلیٹ فارم کا سہارہ لے کر کوئی دوسرا سلکیت کے بارے میں دوبارہ کوئی ایسا بیان ہر بیس نہ دے سکے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ مسلم پرسناللہ وولڈ میں شامل سلکیان ہند کے مناجے سلک کا بھی لحاظ رکھیں نمبر چار سوائی جنہیں تحریریس مہاراش کی مجلس عاملہ کا یہ اجلاس مرکزی جنہیں تحریریس ہند کے امیر محترم جناب اسغر علیہ امام مہدی صاحب حضر دہولہ سے یہ گزارش کرتی ہے کہ بدلتین اجمل کے حالیہ بیان کی سنگینی کے پیش نظر مضبوط قانونی کارگائی کو یقینی بنائے اور سوائی جنہیت کی مجلس عاملہ کا یہ اجلاس مرکزی جنہیت کو اپنی دھر ممکنہ تعاون اور حمایت کا یقین دلاتا ہے سوائی جنہیت علیدیس مہاراش محترم حاضرین یہ قراردار ہے جو آج پاس کے گئی ہیں اب میں ملا تاخیر اور بغیر اسی تنمید کے آج کی اس اجلاس کے صدر محترم جناب علامہ حضر جلالو دن خاصنی حضر اللہ کو تاوت دیتا ہوں کو تشریف لائیں اور خود بیسدارت پیش فرمائیں